اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اور رائن میرے پیارے دوستوں میں ہارش سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں بھارت میں افغانستان میں بھٹان میں چینہ میں جیپان میں سب کو میری نیک شب کام نائے کہاں سے شروع کریں آج آپ سارے لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہے کہ بھئی ہارش بھائی بتائیں کیا ہو رہا ہے چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیب میں پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں ایک بار پیر ہو جائے اب تھوڑا سی گراؤنڈ رولز میں آپ کو بتا دوں گراؤنڈ رولز ہونے چاہیے ہر چیز کے جس لوگوں نے دیکھنا وہ بھی مجھے پتا چلا تھا کال فیسلس ٹاکس نے ایک ویڈیو چڑھائی ہے جس میں اسے ساری ڈیٹیلز دی ہیں ایک تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کھل کے بات کروں کیونکہ معاملہ تھوڑا بڑا سنگین ہو چکا ہے اور ویسے بھی اخلاق بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جب کوئی آپ سے مافی مانگ لے ٹھیک ہے مجھے پتا اس بات کا انہوں نے جو مافیاں مانگی ہیں وہ کوئی اپنے ضمیر کی آواز کی وجہ سے نہیں انہوں نے مافیاں مانگی ان کو ڈنڈا گیا ہے تو انہوں نے مافیاں مانگی ہیں ڈنڈا جو تھا انفورچنیٹلی جانے ہی تھا کیونکہ آپ کوئی ویڈیو بناتے ہو میں تو سٹرائک بھی نہیں کسی کو بھیجتا جو لوگ بہت ساری ویڈیوز پڑھیں میری آواز میرے اوپر جو آرگومنٹس ہیں جو دلیل ہیں جو میں آرگومنٹس دیتا ہوں ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور کھل کے کریں یہی ہمارا مقصد ہے اس پہ ہم کامیاب ہوتے ہیں ہمیں پتا اس بات کا کہ یہ بحث جو پہلے جس کو ان باتوں کو کرنے سے لوگ گھبراتے تھے ڈرتے تھے اب ان معاملات پہ لوگ بحث کرتے ہیں ہم بات رکھتے ہیں اگلے اس کا جواب دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے معاشرے میں دی سنسٹائزیشن آتی ہے کہ جو ایک معاشرہ بنایا ہوا تھا خوف کا کہ نام نہیں لینا حضرت محمد کا ذکر کر لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 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 کہ آپ کے حضرت محمد کے کارٹونز اتنے پڑے ہیں انٹرنیٹ پہ میں چڑھا دوں یہاں پہ تھٹھا لگانے کے لیے شوغل لگانے کے لیے میں نے کبھی کیا اس طرح کی حرکت آپ کے حضرت محمد کو حضرت بھی نہ کہا جائے خالی محمد ہی بول دیا جائے نام تو وہ بھی بولا جا سکتا ہے وہ بھی میں بول سکتا ہوں آپ کے حضرت محمد پہ لوگ بڑی گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں کر سکتا ہوں وہ اس لیے نہیں محق کرتا کہ اوہ بڑا غلط کام ہے یا کوئی ایسے وہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرا اپنا ایک میار ہے اس سے میں نیچے گر نہیں سکتا ہے یہ میری مجبوری اور ان کو پتہ ہے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا کہ ہارس اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا ہارس اس طرح کی چولیں نہیں مار سکتا بہرحال ایک دو بناتے ایک دو ویڈیوز بناتے پیچھے ہڑے جاتے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے بندہ اگنور کرتا اور یہ کرنا بھی پڑتا ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے جن کو آپ سب کو پتا ہے کہ کن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے ساری حدیں کروس کر دی انہوں نے اپنی ماں بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا اپنی جو ان کی ماں بہنیں انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے اپنے اخلاق ہیں وہ جو مرضی کرتے ہیں اس سے میرا کوئی لینے نہ دیں نہیں لیکن جو میں نے کہا تھا ایک دفعہ بہت پہلے حالی کہ میں چاہیے تھے میں اپنا کلپ لگاتا لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیب میں پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں یہ کلپ کسی نے پھیجا مجھے تو یہ کام تو ہونا تھا کہ چھوڑنا تو میں نے کسی کو نہیں ہوں اور یہ میں کھمنٹ میں نہیں بات آکے کہہ رہا یہ میں آپ کو خیر اب تو سب کو پتا لگ گیا باقی پتا لگ گیا کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ ہو سکتا کیا کچھ کیا ہے میں نے میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے پوری ڈیٹیلز دیکھنی ہے وہ فیسٹس ٹاکس نے ویڈیو بنائی ہے ڈیٹیلز سے اس کو جا کے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ لیں اس میں اس نے پورے ٹائم لائن کے ساتھ بتایا کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے کیا کیا کچھ نہیں ہوا تو جن لوگ نے مافیا مانگ لی ہیں ان کی تو خیر ہے جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو مافیا مانگ لی ہیں ان کی تو خیر ہے لیکن ابھی ایک ان میں سے ایک پلہ کھلا پھر رہا ہے وہ پلہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ ایک مسلم کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے بلکل اصل میں یہ بلکل پڑھلے درجے کے اجڑ جو اجڑ ہوتے ہیں نا پنجابیوں میں جن کو اجڑ اور گوار کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ کیا بات کر سکتے ہیں کیا بات نہیں کر سکتے میں بھی پنجابی ہوں میں بھی لاہوری ہوں مجھے بھی بڑی گندی گندی گالیوں اور مجھے تو جگتیں بھی آتی ہیں اصل میں بچپن سے الہمراہ میں جا کے اوپن ایئر تھیٹر میں جا کے مستانہ کے امان اللہ کے اشرف رائی کے عابد خان کے ان لوگوں کے میں ڈرامے دیکھا کرتا تھا مجھے یہ جگتیں تم لوگ سے بڑی تکا کے گندی جگتیں آتی ہیں لیکن مجھے بھی پتہ ہے یہ کام نہیں کیا جا سکتا میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی بڑک مار کے کہوں میں بھی یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے میں اس کو اٹھوا لوں گا تو اس کو اٹھوا لوں گا یا اس کا سرطان سے جُدھا کروا لوں گا یا اس کو پڑھا لوں گا مجھے بھی آتے ہیں بڑکے مار لیں میں بھی یہ کر سکتا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ کون سی قانون کی باہنڈری ہوتی ہے اب کہاں پہ کیا بات کر سکتے اور کیا بات نہیں کر سکتے اس کے لئے ٹھیک ہے تھوڑا سی دماغ کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کے پاس لے گیا چلو کچھ لوگوں کے دماغ ٹھکانے آ گئے ہیں تو ہاں اب آتے ہیں اس پہ وہ جو ایک دبائی میں بیٹھا ہے نائی دیکھیں چڑھاتا جو کہتا ہے ہم پڑے لکھے ہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ہاں اس ہمارے مزہ پہ بات کرتا ہے تنقید کرتا ہے تو ہم پھر اس کو گالیاں دیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ ان کی بھول تھی کہ تنقید اور گالی میں کوئی فرق نہیں اور تنقید اور دھمکی میں کوئی فرق نہیں یہ ان کی بھول تھی کیونکہ اجڑ ہیں جو لوگ ان میں سے باہر کے ملکوں میں جا چکے ہیں وہ بھی اجڑ ہیں وہ بھی اجڑ کے اجڑ ہی رہے انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی کوئی اخبار نہیں پڑھا کبھی کوئی انہوں نے کوئی اپنے میرا خل نیوز چینل بھی نہیں دیکھے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں کہا جا سکتا ہے تو یہ سمجھتے تھے ہمیں اگر کوئی اٹھاتا ہے کوئی پولیس والاں اٹھاتا ہے یا کوئی انٹیلیجنس کی ایجنسی اٹھائے گی تو ہم آگے سے کہیں گے وہ بھی تو ہمارے مزہ پہ بات کرتا ہے تو وہ آگے سے کہیں گے اچھا وہ آپ کے مزہ پہ بات کرتا ہے تو چلو آپ نہ اس کی فیملی کو زبا کرنے کی باتیں کرو آپ جا کے کہو کہ اب تو باندھ لیا سر پہ کفن پھاڑنے کا وقت ہے وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کہو یہ خیر ان کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہوتی ہے ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے وائلنس کیا ہوتا ہے کہاں پہ بات آپ کر سکتے کون سی اور کہاں پہ کون سی بات آپ نہیں کر سکتے یہ میں نے کوشش کی تھی ان کو بتانے کی لیکن ٹھیک ہے وہی اجڑ ہے نا اجڑ گوار انہوں نے نہیں سوچنے کی کوشش کی بہرحال جیسے میں نے کہا کہ جنہوں نے معافی مانگ لیا جیسے بھی مانگ لیا ان کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا درگزر کیا ہم نے حالانکہ اگر میں جن کو یہ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت پہ چلو سنت نبوی اگر ہوتی تو سنت نبوی تو بڑی خطاناک ہے جو توہین کرتا ہے کسی کی سنت نبوی نادر ابن حارت اسمہ بنت ماروان کعب ابو افاق ان لوگوں کے ساتھ آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا تھا ان کی کیا سنت تھی کبھی کتاب پڑی ہو تو پتا ہے کبھی کچھ پڑا ہو اپنی صیرت پڑی ہو تو پتا ہو نا آپ کو تو انساروں کے سر حضرت محمد نے سر تن سے جدا کروا دیا تھے انہوں نے لیکن شکر کرو خیر سر تن سے جدا تو میرے میں کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے لیکن میں تم لوگوں کو جیلوں میں اب غصوا سکتا ہوں اور تمہیں پتا ہے اس بات کا ابھی آج میری بات ہوئی تھی انٹیلیجنس کی ایک آفیسر سے انہوں نے ان میں سے ایک کو فون پر لیا اور اس سے مافیاں مانگوائیں اور مجھے کہا کہ حارس آپ کا فیصلہ ہے اور ان بے وکوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم آلے پولیس نہیں کرتی پولیس تھوڑی ڈرتی ہے پولیس کو بلیک لائیوز میٹر اور یہ پتا نہیں اسلاموفوبیا اور ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے انٹیلیجنس ایجنسیاں تو ڈھونڈ دیتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے بکروں کو یہ بکریں ہیں اصل میں کہ یہ کوئی اس طرح کی بات کریں تو ہم ان کو پکڑیں بہرحال اٹھایا ان کو پتا نہیں اٹھایا کیا 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 ان کو مافیا تو خیال انہوں نے مانگی فونوں پر میرے سے اور ٹھیک ہے میں نے کہا دیا ماف کیا کیونکہ میں ذاتی طور پر اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی چھوڑنا نہیں ہے ان کو کرپانا ہے جیسے گنگا دین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں گنگا دین صاحب ہم سوری جو آپ کرتے ہیں پوزیشن آف سٹرنگٹ سے نگوشیئٹ کرتے ہیں ظاہر یہ بات ہے جب ہم ہمارا ایک مشن ہے ہماری ایک بات ہے کہ انسانوں کو مار دھار سے دور کر رکھو دور ہو ان کاموں سے یہ جو روئیے ہیں ان میں تبدیلی لاؤ تو ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف یہ درس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ امن پسندی سے بات کرو دوسری طرف جب کوئی آپ سے گڑ گڑا کے مافی مانگ رہا تقریباً بارڈر لائن رود ہو کے مافی مانگ رہا ہے کوئی خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے آپ ان کو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں ویسے ان میں جو جب تک اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے مافیاں مانگی ہیں انہوں نے سارا بدہ جو انہیں ایک خاص بندے کے اوپر ڈال دی جو دبائی میں بیٹھا ہوا انہوں نے کہا انہوں نے اس نے کروایا ہم سے سب کچھ تو اب اس کے خلاف گھیرا تانگ ہوگا اور ابھی بڑکیں مار رہا ہے چولیں مار رہا ہے وہ گھٹیا آدمی اور بڑی بڑی ہوای فائر مار رہا ہے وہ وہ سمجھتا ہے وہ جاہل ہے نا اجڑ ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس مسلمان ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کو کوئی اٹھائیں گے وہاں پہ اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں عرب ملکوں میں اور ایون کے پاکستانی ملکوں میں تو باہر کے ملکوں میں جہاں پہ ان کو اٹھایا ہے دوسروں کو برطانیہ والوں کو وہاں پہ تو human rights ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ مار پیٹ نہیں کر سکتے چھتر چھتر نہیں مار سکتے وہ تو یہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جن ملکوں میں وہاں پہ تو بچوں وہ نام بھی نہیں چھوڑتے تمہارا وہ تو اٹھاتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئے اور تم تو ہو ایک پاکستانی تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کو دبائی کا کوئی شرطہ تمہیں اٹھائے گا وہ تم سے پوچھے گا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تم یہ چولیں مار رہے ہو جب five eyes کو دیکھئے گا سارے آپ لوگ گوگل پہ جا کے five eyes میں ذرا چیک کیجئے گا کہ five eyes کیا چیز ہے five eyes ایک intelligence کی cooperation ہے between امریکہ امریکہ کے درمیان کینیڈا برطانیہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ یہ پانچ بھائی ملک ہیں ان کی intelligence جو ہے نا وہ share ہوتی ہے intelligence اگر کوئی آسٹریلین ہو کوئی نیوزیلینڈ کا بندہ ہو کوئی کینیڈا ان ساروں کی intelligence share ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے strong ایک intelligence network ہے تو ان کے intelligence networks کے آپس میں بھی اور ملکوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے یہ جو بیٹھا وای بابرچی نائی دے گے چڑھانے والا یہ جو بیٹھا وای دبائی میں سمجھتا ہے کہ یہ آگے سے وہ جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ آگے سے کہے گا وہ بھی تو ہمارے مذہب پہ بات کرتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں تو آگے سے وہ شرطہ کہے گا ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے وہ تمہارے لیے تم تو یا تو تم کوئی بڑے بندے ہوتے یا تمہارے پیچھے کوئی پہنچ ہوتی کسی کی کہ میران خان تمہیں جانتا ہوتا یا کوئی منسٹر پاکستان کے جانتا ہوتا تو تمہیں چھڑواہ بھی لیتا ہے جیسے زائد حامد کو چھتر پڑے تھے سعودی عرب میں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو چھڑوایا تھا ایسے نہیں چھوڑ دیتے ہوتے تم تو عام لوگ ایسی کچھ بھی نہیں بھاورچی خانے مزدوریاں کرتے ہو عرب کے ملکوں میں جا کے تمہیں لگتا ہے یو ای تمہیں چھوڑ دے گا اپنے تعلقات جو ہیں برطانیہ امریکہ آسٹریلیا ان ملکوں سے تمہیں لگتا ہے کہ یو ای والے تیری خاطر پنگا لیں گے تو بہرحال میں تو اس جاہل کو ہمیشہ سے سمجھاتا رہا لیکن یہ واقعی اجڑ ہے یہ سمجھتا ہے کہ آپ مذہب کے اوپر بات نہیں کر سکتے اور ایک میں نے اس کے لئے کلپ پکٹھا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی اکل کا کیا میعار ہے اس کا ایک سکرین شورٹ کا وٹس اپ میں نے پڑا دوسرے موبائل میں میں نے چڑھایا نہیں جس میں یہ اس کی اکل کا میعار میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر حارس کو آسٹریلیا میں جا کے قتل بھی کر دوں گا تو زیادہ سے زیادہ آسٹریلیا والے مجھے ڈی پورٹی کریں گے نہیں نہیں تجھے آسٹریلیا والے پھولوں کا گلدستہ دے کے فرس کلاس ٹکٹ میں پہلے ادھر فائیو سٹار ہوتل میں ٹھرائیں گے پھر تجھے بھیجیں گے وہاں پہ کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے ہمارے شہری کو آ کے قتل کر دیا ویسے ترے ایسے مکھی بھی نہیں ماری جانے تو نے کیا میرا قتل کرنا تو اس کی اکل کا میعار دیکھو تو اگر کسی کی ماں بہن کو گالی دی جائے گی تو لاتنی بات ہے وہ بھی غصے میں آئے گا تو جب آپ کسی کے ریلیجن کو گالی دیتے ہو تو اف کورس وہ بھی پھر غصے میں آتا ہے تو پھر اس کے اپنے جذبات دیو ہے غصے میں بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں سب لڑے میں نے کس کے مذہب کو گالی دیا میں نے آپ کے حضرت محمد کی ماں بہنے کیا حضرت بی بی آمنا کسی کیا آپ کو دیکھیں ہر کنٹری کا اپنا ایک لاؤ ہے صحیح ہے اب پاکستان میں 295C ہے اس کا ایک اپنا لاؤ ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی خانوز کو ہاتھ میں لے سرطن سے جدہ کا کونسیپ جو ہے وہ بڑا جذپاتی پانے میں آکے لوگ کرتے ہیں اگر آپ ایکٹ سیکشن 49 ایکٹ ون نائن نائن پائی اور ایکٹ ون ون سکس دیکھیں آپ اپنی رائے ضرور رکھ سکتے خلاف ضرور رکھ سکتے لیکن اس کو آپ religion اور ریسزم میں آپ فریڈوم او سکس کی آپ اس پر نہیں لے سکتے فیور کونسی سکشن ہے کونسی سکشن ہے یہ ام نے دنیسونا سکشن 49 سکشن 49 and act 116 یہ سکشن یار آپ نے پتا نی کیا پڑا ہے میں آپ کو پڑ کے بتاتا ہوں the section 116 of the constitution of australia precludes the commonwealth of australia i.e. the federal parliament from making laws for establishing any religion تو یہ تو اپنی پتہ نہیں آپ نے اس کو صحیح سمجھا نہیں کہ یہ تو انہوں نے بتایا کہ state کا religion کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا جو اس کی secular ہونے کی اگر آپ کی اس کی پوری ہسری میں جائے نا یہ change ہوتا ہوتا 1827 سے مذہب کوئی کسی کو مذہب سے روک نہیں سکتے یہ اس کی clause یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ ہی بات کر رہا ہوں کہ freedom of speech جو ہے وہ religious اور racism پہ پر موٹ نہیں کرتا australia یہ نہیں لکھا وانا ہے اور یہ نہیں لکھا وانا لکھا وانا یار میں نے australia کا oath ایک second میں آپ nے google 5 minute کیا ہوگا میں australia کا oath لیا تھا citizenship 2008 میں میں پورا constitution پورا تو نہیں جو main section دوتے وہ میں پڑے میں میں ہمیں پتا ہے کہ آپ کسی مذہب کی criticism کوئی مذہب ویڈیوز بنا دیتے ہیں کہ اوے تو نے مجھے گالی دی آکے تو میں اب اپنی شکل دکھا کے اپنی ویڈیو کے ساتھ پوری ماں بہن کی گالیاں بناوں گا پورے انڈیا کو گالیاں دوں آج تو اب اس نے یہ حرکت کی اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی یہ کوئی crime نہیں ہے تو اس نے اپری طرح سے کیونکہ میں نے ٹویٹر کے اوپر بھائی بندوں کے اوپر کیا تھا انہوں نے مجھے مجبور کیا میں نے سب ٹائٹلز لگا کیا وہ وائرل ہو گئے ٹویٹس وہاں پر اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں ان لوگوں نے اور بڑے بڑے لوگوں سے میرے رابطے کائم کرا دی ہیں میرے پاس وٹس اپ پہ دو یوکے کے پارلیمنٹیرین میرے وٹس منسٹر اور پنجاب اسیمبلی کے منسٹر وہی ہیں میرے وٹس اپ اور ایک دو ایسرائلین پولیٹیشن کو میں جانتا ہوں زیادہ اللومیناٹی وغیرہ کے علاوہ اور زائنس لابی کے علاوہ تو ان کے علاوہ تو میں جرمنی میں ایک سے ملا تھا میں ایک پولیٹیشن سے اور یوکے میں تم ٹی وی پہ آکے اپنے کیمرے پہ آکے تم کہہ رہے ہو کہ بان لیا سر پہ کفان اب تو پھٹنے کا ٹائم ہے بے وکوف ہو یہ تو گولڈ مائن ہے ان کے لئے انجم چودری وغیرہ وہ اتنے چلاک ہیں وہ چلاکی سے بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں دہشتگردی پہ لیکن وہ اپنے موں سے اس طرح باتیں نہیں کرتے لیکن یہ اجڈ گوار ہے ٹی وی پہ آگے زبا کریں گے ہم اس کی خاندان کو زبا کریں گے اب اور مجھے کیا چاہیئے مجھے یہی چاہیئے تھا تم لوگوں سے خیر ان کی میں پھر بتا رہا مانگ نہیں آپ نے میرے سے میرے خاندان والوں سے میرے کتے سے اور تمام ملہدین سے اور یہ بھی کہنا ہے ملہدین بڑے بہادر لوگ ہیں یہ بھی کہنا لیکن بیرحال جیسے میں نے بتایا کہ معافی انہوں نے پرائیویٹ مانگ لی ہے میرے سے اور وہ میں چھوڑ دوں میں لیکن یہ جو ایک کتہ بچا ہے پلہ جو بچا کتے کی تو ہی نہیں ایسے کتہ چارلی جیسے اتنا خوبصورت ہوتا یہ تو اچھا یہ اچھا اب میں کہہ دوں کہ یہ سمجھتا ہے یہ بچ جائے گا بیٹا تو بچے گا نہیں ابھی یہ ہو جائے کام پورا ان دونوں کا پھر اس کے بعد تیری باری تجھے دھونڈ کے نکال لیں گے میں نے جتنا کہا تھا نا تم کو کسی کو چھوڑ نہیں اور دیکھ لیا نا میں کسی کو نہیں چھوڑ اب تجھے بھی نہیں میں چھوڑ جہاں مرضی چھوڑ بنا کے بیٹھا ہوگا کہ یہ پاکستان چلا بندہ غیب نہیں ہوتا میں نہیں کہہ رہی میں کر ہوا میں اس طرح کوئی کام نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ایک لائر کو ہائر کیا اور ایک انٹیلیجنس اورگنیزیشن نے خود مجھے کونٹیکٹ کیا جب ٹویٹ وائرل ہوئی اس سے پوچھنا اپنے ملک جو اس سے پوچھنا جب ملک نے اس کو یہ کہا کہ یہ بھی تو ہمارے مذہب پر بات کرتا تو اس عورت نے اس کو آگے سے کیا کہا اس نے کیا گھلیاں دیں اور یہ آگے سے زبان نہیں ہل سکی اب اس کو احساس ہو گیا کہتا مجھب پر کوئی بات نہیں کر سکتا مغرب میں بھی نہیں کر سکتا چھتر پڑے جب تو ٹھیک ہوئے تو بڑا چلاک بنتا یہ دھمکیاں دیتا اور یہ آگے سے کہ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی میں نے میرے پاس تیرے سکرین شوٹس پڑے میں وہ بھیج دی میں جس میں نے نے کہ میں آرز کو آکے قتل کروں گا تو وہ ڈپورٹی کریں گے مجھے زیادہ تو نے اس بندے کو کہا کہ اس کی ہڈی پسیان توڑو اور اس کی ویڈیو بناو تو نے یہ یہ اکساتا تھا لیکن جو سب سے بڑی جو نے غلطی کی جس کی وجہ سے میرا ادھر آسٹریلیا کی میرا ان سے پالا پڑا وہ یہ ہوا کہ تُو نے یہ حرکت کر دی تُو نے یہ حرکت کر دی جو تیرے افیشل چینل پر ابھی بھی پڑھا وا جو میں نے ابھی بچارے آدمی کا کسی گورے کا گھر دکھا دیا اور تُو نے لکھ دیا یہ حرس سلطان کا گھر ہے نیچے کومنٹس پر بڑا چالو بنتا بڑا چلاک بنتا اور میں نے بھی غلطی سے چڑھا دیا تو مجھے بھی انہوں نے ڈانٹا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کر یہ بتا کے چڑھا دیا کہ یہ حرس کا ڈریس ہے تو کہ ان کے اس گھر کے اوپر جو بچارے لوگ جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی جہادیا نہ چڑھ جائے تو یہاں پہ انہوں نے اس گھر کو ایک مہینے تک پروٹیکٹ کیا پروٹیکشن دی کہ کہ ان کے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے تم لوگ سمجھتے تم لوگ مزاق کر رہے چولیں چولیں ویڈیو ویڈیو فوٹویں فوٹویں کھیل رہے ہو بڑھ کے مار رہے ہو اور لوگ تمہیں تو تیرے پیچھے سب سے پہلے کی تیرے پیچھے کاؤنٹر ٹیررزم کی لگی ہوئی اس کے اوپر تو میں نے مہینہ پہلے پولس بھیجی تھی وہ بتایا فیسلس ٹاک نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ تو 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 نے یہ والی حرکت تجھے پکڑوائی گیا کہ تو نے انٹائس کیا لوگوں کو کہ یہ ہے اور اور تو دیکھی کیا ہوگا ابھی تو سارے ساروں کی انا تب تک ہوتی ہے جب تک ان کو چھتر نہیں پڑتا جب تک ان کو اٹھایا نہیں جاتا میں نہیں ایجنسیاں اٹھاتی نہیں جب اٹھاتی ہیں تب ساری مٹی میں مل جاتی ہے تب ہاریس بھائی مجھے ماف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی تب اس طرح کرتے ہیں بات تو ابھی تو اکڑا رہا ہوگا ابھی تو ٹویٹ چڑھانی ہے جس کو ایک لائک ملتا وہ بھی خود میں اس کے خلاف کیمپین کرنی ہے ٹویٹر پہ اس نے ایک ٹویٹ چڑھائی کہ ہاریس سلطان ایتھیس ٹیروریسٹ گوروں کی ہمدردیاں لینے لیکھ دیتا کرتا اسلام کو بھی ٹارگٹ کرتا گوروں کی ہمدردیاں لینے تو گوروں نے نیچے جو جیزز اور محمد کی اس کی اپنی ٹویٹ کے نیچے میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا اس نے وہی پھر دیا تو جاہل ہے وہی اجڑ نائی دیگیں چڑھانے مالا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گوروں کا کیا اٹیچیوڈ ہے باہر کے مغربی ازاد سیکیولر کنٹریز کا کیا نویت ہے ان کی مذہب کے بارے میں آپ مذہب کے اوپر بات کر سکتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں جیسے اس کو ویڈیو میں اس کے موہ پہ بتایا تھا کہ اگر میں آج قرآن کو جلا دوں تو کوئی کچھ آدمی اور ساتھ ایک چھ سال کی لڑکی کتنے کندے کندے کارٹونز بنائے ہوئے آپ کے رسول اللہ کے اوپر لوگوں نے میں چڑھایا وہ میں چڑھا سکتا ہوں اگر میں اکسانہ ہوں تم لوگوں کو تم لوگ رشدی کی سیکیورٹی 1988 کا لے کے بیٹھا ہو مجھے ایک چھوٹی سیکیورٹی ملی بھی تو ہے لیکن میں اس کو اور بنا سکتا ہوں اپنی اہمیت کو اور بڑھا سکتا ہوں لیکن تم دفر وئی دفر اجد میٹرک فیل مدرسے میں مولویوں کی موجیں کروانے والے جاہل دیگیں چڑھانے والے تمہاری اکل ہی نہیں بھیجے میں کچھ ہے ہی نہیں تم لوگوں کے تو بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے وہ مافی مانگ لی جنہوں نے میرا مقصد نہیں ہے کہ ان کو میں زلیل کر ہوا لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں اب وہ میرے کنٹرول میں نہیں کیونکہ آپ جو کانٹر ٹیرررزم کی جو انٹیلیجنس ہیں وہ میرے کنٹرول میں مجھے تو نہیں بتاتی وہ کیا کر رہی ہیں لیکن وہ ان کو watch کر رہی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس حد تک جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں دھمکی trace کیا ان کو کیا وٹس پہ لکھتے ہیں کیا میسیجز میں باتے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی ایجنسی مانگے وٹس ایسی ہمیں انفرمیشن دو وہ نہیں دیں گے یہ جو فائی وائز کا جو میں آپ بتایا آسٹریلیا دے جاتے انفرمیشن انکی ساروں کی انفرمیشن نے پانچ منٹ پہ مل گی انکو انٹیلیجنس اور انکو سب کو پتا کدھر رہتے ہیں ان کے کیا فیملی میمبر کیا ان کے نام مجھے مجھے بھی پتا چل گیا کہ ان کے کتنے فیملی میمبر لیکن میں اس طرح کی گھٹیار کیونکہ مجھے کیا چولوں والی اچھا یا تو انہیس سال کے سولہ سترہ سال کے بچے ہوگئے یہ سنتیس سنتیس پینتیس پینتیس سال کے بڑے بابے ہوگئے ہیں پھر یہ بچے والی عرکتے کہہ رہے ہیں ہم زبا کر دیں گے تو یہ کر دیں گے اور میرا مقصد یہ نہیں کہ ان کی تذہیق کرو جنہوں نے معافی مانگ لی میں نے ان کو صحیح دل سے معاف کر دیا جب آپ سے کوئی گڑ گڑا کے آپ کو کہہ دے کہ ماف کر دو غلطی ہو گئی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس حد تک ہم جا رہے ہیں اس کے کونسیکوینسز ہو سکتے تو اس کی ایک ڈیمانڈ میری یہی گئے اور وہ ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گئے لیکن یہ جو بیٹھا دبائی میں اب اس کی باری آئے گی اور میں پھر اس کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ لوں گا نہیں یہ جتنی ان کی دو نمبر کی دو ٹکے کی عزت اور انہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نائی ان کو بہت بول لیا اس معاملے پہ پھر میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے دیکھ رہا ہے ویڈیو وہ فیسلس ٹاک نے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی بھی ہیں میں پوری انفورچنیٹلی زیادہ ڈیٹیل میں میں نے خیر کر دی جتنی بات میں کر سکتا تھا اور ساں سب سے زیادہ ہی میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں اس وقت کوئی ساڑھے تین سو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو کہ ٹویٹر پہ مجھے جا ان کا اپنا انگل تھا ان مسلمان انٹیلیکچول وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ اتنی میند کر رہے ہیں دنیا کو بتانے کیلئے کہ اسلام ایک امن پسندگی کا مذہب ہے اور ان کی بات ٹھیک تھی ایک تو بڑے شرارتی انہوں نے مجھے کہا حریز ان سے مافی کی ویڈیو منگ باؤ اور ان سے یہ بھی کہو کہ ہمیں اب اس بات کا احساس ہوگئے کہ اسلام میں تو اس طرح کی باتیں ہیں ہی نہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا نہیں یہ نہیں میں کل ہوں گا اس سے نہیں تو میں اسمہ بنتے ماروان اور نادیر ابن حارد کے کسے کھول کے ویڈ جاؤں گا تو اس کو ٹویٹر پہ اپنے ضرور فالو کرنا کیونکہ ٹویٹر کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا ٹویٹر پہ یہ سونا سو لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ستر اسی ہزار ویوز ملے بڑے بڑے پولیٹیشن وں نے دیکھے بڑے بڑے لائیروں نے دیکھے مجھے ایک لائیر نے بھی ویڈیو کیا اس ویڈیو کو دیکھ کے انٹیلیجن ارگنیزیشن دیکھتی ہیں پولیس دیکھتی ہیں بڑے بڑے جنرلیس دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنے موچھ پانے پڑے یہ موچھ پاچ پاکے پھر رہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں